میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی اور آج سے ایک سال پہلے یعنی پندرہ سپٹمبر دوہزار تئیس کو میں ایک ویڈیو بنایا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے اس ویڈیو پر اپنی ایک نظر ڈال دیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دس لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دیں جو مجھے صرف سو روپے دیں میں ایک لاکھ روپے یہ ایک ہزار روپے کی بات نہیں کرتا میں صرف سو روپے کی بات کرتا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا یہ کہ آپ حسکر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا سکین ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں دوسرا یہ کہ آپ فوراً سو روپے ٹرانسفر کریں اس دیئے ہوئے نمبر پر جی ہاں آپ نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیو میں میں سو سو روپے مانگ رہا ہوں تاکہ گریب مسلمانوں کے لئے ایک سکول بنا سکوں وہ ویڈیو پندرہ سپٹمبر دوہزار تئیس کی تھی آج پندرہ سپٹمبر دوہزار چوبیس ہے آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں پیچھے جو بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے یہ وہی بلڈنگ ہے جس کی پہلے چھت کی بھی ڈھلائی نہیں ہوئی تھی آج تین سو پینسٹھ دنوں کے بعد پوری عمارت تیار ہے اور اس ویڈیو میں میں اکیلا تھا میں تنہا تھا آج میرے پیچھے میری پوری کی پوری فوج ہے یہ کونسی فوج ہے یہ وہ فوج ہے جس نے یہ عظم اٹھایا ہے کہ اس ملک سے گریبی کو مٹا کر رہیں گے یہ وہ فوج ہے جس کے دل میں یقین ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر اور گریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتے امیر اور گریب کے تعلیم الگ نہیں ہو سکتے امیر اور گریب کا پہناوہ الگ ہو سکتا ہے امیر اور گریب کے کھانے الگ ہو سکتے ہیں امیر اور گریب کے گھر الگ ہو سکتے ہیں کے سٹینڈر آف لیونگ الگ ہو سکتے ہیں مگر امیر اور گریب کے سکول اور مدر سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں اس فوج کے ہاتھ میں بندوک اور تلوار تو نہیں مگر ہاں اس فوج کے دل میں یہ یقین ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کتاب اور کلم کی طاقت سے وہ اس دنیا کو اور بہتر دنیا بنا سکتے ہیں کیا آپ ہمارے سکول کو صرف باہر سے دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سکول کے اندر چلے ہمارے کلاس رومز کو دیکھیں ہمارے لائیبریری کمپیوٹر لاب ٹیچر سے ملے بچوں سے ملے ہماری مینجنگ ٹیم سے ملے آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور ہمارے سکول کے مینجمنٹ کمیٹی سے ملاتا ہوں ہمارے کلاس رومز کو دکھاتا ہوں پیچر سے ملواتا ہوں اور بچوں سے ملواتا ہوں یہ ہے ہمارے سکول کا گراؤنڈ فلور اور انٹری کرتے ہی سامنے جو پہلا کمرہ پڑھتا ہمارے سکول میں وہ ہے ویٹنگ لاؤنج آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویٹنگ لاؤنج میں کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ ویٹنگ لاؤنج گیسٹس کے لیے ہے اور پیرنٹس کے لیے ہے جو باہر سے آئیں گے جو بھی لوگ باہر سے آئیں گے اس ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کریں گے آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ہمارے سکول کا کانفرنس روم دکھاتا ہوں جہاں مینجمنٹ ہماری مینجنگ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے تاکہ میں آپ کی ملاقات ہمارے سکول کی مینجنگ کمیٹی سے کروا سکوں ابھی میں ہمارے سکول کے کانفرنس روم میں کھڑا ہوں اور میں آپ کو میری ٹیم سے ملانا چاہتا ہوں ہمارے سکول کو لیڈ کر رہی ہے ہمارے سکول کے اڈمنسٹریٹر مس اسمہ عالم اور ہمارے جنرل مینجر مسٹر ابیشیک مکھر جی بھی ہمارے ٹیم میں ہے ہمارے ساتھ مسٹر شمس قمر نوری ہے جو دین ریسیدنس ہے ہمارے ساتھ مسٹر عبد الحادی ہے جو ایچ آر مینجر ہے ہمارے ساتھ مسٹر زفر نیازی ہے جو میڈل سکول اس کے کورڈنیٹر ہے ہمارے ساتھ مولانا فیاز الدین ہے جو اسلامیک سٹڈیز کے کورڈنیٹر ہیں اور یہ وہ ٹیم ہے جو چھ سال سے مسلسل محنت کر رہی ہے قربانیہ دے رہی ہے اور اسکول کو یہاں تک پہنچانے میں کے لیے محنت کر رہی ہے جو یہ سفر ہے ہزار سکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ سے لے کر اتنی عظیم اور عالی شان سکول کا اس سفر کو اس ٹیم نے مل کر تیع کیا ہے ہمارے ساتھ فرانہ کلسم میم ہے جو کی پرپریٹری لیول کی کورڈنیٹر ہیں ساجدہ تبصم میم ہے جو فاؤنڈیشن لیول کی کورڈنیٹر ہے ہمارے ساتھ مسٹرنکو بھٹا چاریہ ہے جو دین اکیڈمکس ہے ہمارے ساتھ مسٹرنکو بھٹا چاریہ ہے ہمارے ساتھ مسٹرنکو بھٹا چاریہ ہے جو دین سٹوڈنٹس ویل فیر ہیں آپ یہ عالی شان سکول دیکھ کر اور ورلڈ کلاس سکول دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تین سو پیسٹ دن میں یہ کیسے بن گیا آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہے میری ٹیم کو کبھی نہیں دیکھا آپ مجھے جانتے ہیں میری ٹیم کو نہیں جانتے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو خاموشی سے پردے کی پیچھے رہ کر کام کرتی ہے اور جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو اور اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اچھی ٹیم ہو تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس ٹیم میں سے ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ محنت ہم سب برابر کرتے ہیں مگر دنیا صرف مجھے یعنی ولی رحمانی کو جانتی ہے ان میں سے کسی کو نہیں جانتی ہے اور شیطان ان کی دلوں میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور ڈالتا ہوگا کہ محنت تو ہم سب برابر کرتے ہیں پھر دنیا صرف ولی رحمانی کو کیوں جانتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ پلٹ کر یہ شیطان کو یہ جواب دیتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اس جواب کی وجہ سے اللہ نے 365 دن میں ایک ورلڈ کلاس سکول کھڑا کر دیا اس میسج کو میں ہر ادارے والوں تو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو جو ٹائرلسلی اور افرٹلسلی کام کرے سیلفلسلی کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو تو یہ کام 365 دن میں ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کی ملاقات ہماری سکول کی مینیجنگ کمیٹی سے کروایا ہمارے کانفرنس روم میں ابھی میں خدا ہوں ٹریننگ روم کے باہر اور ٹریننگ روم کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے سکول کے سارے ٹیچرز آئیے میں آپ کی ملاقات ہمارے سکول کے ٹیچرز سے کرتا ہوں السلام علیکم یہ ہے ہمارے سکول کی ٹیچنگ سٹاف اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بنا ہمارے سکول کا ویجن ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سکول کی ریڈ کی ہڈی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ سکول جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی انفرسٹرکچر یہ صرف ایک دھانچہ ہے اس دھانچے میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو روح ڈالیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے ان کی محنت ان کی قربانی ان کی کانٹریبیوشن کے بینا اس سکول کا ویژن کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کو آپ ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ٹیچرز ایک ایک ٹیچرز کی میں سے بات کروں اور ان کی اوپینینز ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ کوئی دو ٹیچر وولنٹیر کر دیں اور وہ اپنی تاثرات ہمارے ویورز تک پہنچا سکے تو ہمارے ساتھ سانا غزل مہم ہے جو بچوں کو ماتماتکس پڑھاتی ہیں تو مہم I would like to know what it is to be a teacher according to you مہم if you could let our viewers know مہم اسلام علیکم according to me sir teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life and days to come انشاءاللہ lovely مہم great to know that محمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ناصر سر بھی ہیں ناصر سر بچوں کو science پڑھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ as a teacher what I believe education is not just about acquiring knowledge it's about describing the power within yourself to transform the world lovely sir great 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 views that you hold الحمدللہ رب العالمین تو یہ ہمارے teachers ہیں انشاءاللہ hopefully کبھی اور میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جہاں ہمارے سارے teachers اس ویڈیو میں بات کر پائیں گے اور ہمارے سارے سارے کی باتشیت آپ تک پہنچ پائیں گی پر فیلحال میں آپ سے بس اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے teachers کو آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں teachers سے ملنے کے بعد آئیے میں آپ کو ہمارے سکول کے کچھ classroom دکھاتا ہوں اور کچھ بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں ابھی میں class 2 میں ہوں اور ہر class میں ہمارے 40 بچوں کی بیٹھنے کی capacity ہے اور جتنے بھی primary classes ہمارے ہیں یعنی nursery kg 1 اور 2 ان primary classes میں ہر class میں ہمارے دو class teachers ہوتے ہیں کیونکہ اس age group کے بچوں کو زیادہ guidance انسزادہ care کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہر classroom اسی طرح سے typical classroom ہے جہاں پہ white board ہے ایک smart board ہے یعنی interactive flat panel اور ہمارے سارے classes اسی طرح سے typical classrooms ہیں یہ سارے ہمارے پیارے پیارے اور بہت ہی اچھے بچے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسکول سے پڑھ کر IPS officer بنے scientist بنے research research کرنے والے بنے اور entrepreneurs بنے اور اس قوم کے اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام یہ ہے کہ آج جب ہم ایک سال سے کم کے اندر ہم نے ایک world class school بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارک بات دیتے ہیں کہتے ہیں ولی بھائی آپ مبارک ہو کہ آپ نے ایک سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار سکول بنایا ایک بلڈنگ نہیں بلکہ دو بلڈنگ ہیں ہماری سکول بلڈنگ ہماری ہوسٹل بلڈنگ اسی ہزار سکوئر فیڈ بلٹ اپ ایریا کنسٹرکشن جو کنسٹرکشن لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک سال کے اندر اتنا بڑا کام ہو جانا یہ آسان کام نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا جب لوگ مجھے مبارک بات دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مگر ان کے لوٹ جانے کے بعد جب میں خود میں تدبر کرتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا واللہ ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو واللہ ہی میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت تو کی میں نے قربانیاں دی مگر میری محنت اس لائق تو نہیں تھی کہ ایک سال کے اندر ایک ادارہ خرا ہو جائے ایک سال سے کم وقفے میں اتنا شاندار ورلڈ کلاس کل کھرا ہو جائے اور مجھے لگتا ہے میری اسی کیفیت کی وجہ سے کہ میں ہر چیز اللہ کی طرف منصوب کر دیتا ہوں کہ صرف اللہ کی وجہ سے ہماری محنت کی ہم نے محنت کیا پر ہماری محنت اس لائق تو نہیں تھی ہماری محنت اتنی بھی نہیں تھی کہ اتنا شاندار ادارہ خرا ہو جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی مدد کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے اس لئے اللہ نے صدارے کو ایک سال سے کم وقفے میں اتنا عطا کر دی الحمدللہ رب العالمین اور ہاں آخر میں اتنے سارے لوگوں کا حلال پیسہ اتنے سارے نیک اور بھلے لوگوں کا حلال پیسہ سو سو روپے دینے والوں میں غریب بھی تھے امیر بھی تھے سارے لوگ تھے رکشہ چلانے والے لوگ بھی تھے ڈاکٹرز بھی تھے انجینئرز بھی تھے سارے لوگوں کے نیک نیتوں سے جن لوگوں نے سو سو روپے دیئے اپنے حلال پیسوں سے لوگوں نے اس اتنے کو بنایا ہے اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس اتنے میں لگے ہوئے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ حلال ہے لوگوں نے نیک نیت سے پیسہ دیئے خالص اللہ کے لئے پیسہ دیئے سو سو روپے اور ان کے حلال پیسوں کی وجہ سے اس برکت کی وجہ سے یہ ادارہ ایک سال میں کھڑا ہو پائے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تین سو پیسٹ دن میں کیا نہیں ہو سکتا اور تین سو پیسٹ دن میں کیا ہو سکتا ہے اپنے کا آخری میسج کے ساتھ اور ایک سوال کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں سوال یہ ہے کہ اگر ایک پچیس سال کے نوجوان سے اللہ تعالیٰ نے تین سو پیسٹ دن میں یہ کام لے لیا تو پھر ہمارے قوم کے وہ بڑے بڑے لیڈرز کہاں ہیں وہ نیتہ کہاں ہیں وہ ایڈوکیشنسٹ تھنک ٹینک وہ بڑے بڑے اداروں پہ کے بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو اگر ہمارے دل میں نیت ہو صاف اور محنت کرنے کا جذبہ ہو اور قربانی دینے کا ارادہ ہو اور اللہ پہ یقین ہو تو پھر ہم یہ سب لوگ یہ کام تین سو پیسٹ دن سے کم میں کر سکتے ہیں ایک آخری گزارش آپ سے کہ میری اس ویڈیو کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دیں آپ جن لوگوں نے سو سو روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی تاکہ وہ دنیا سے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے ایک نوجوان پہ یقین کیا اور اس نوجوان نے ہماری یقین کی لاج رکھ لی